اسلام علیکم امید کہتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ سپینش اوملیٹ کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت دلیشیس ہوتا ہے بہت آسانی سے اور بہت ہی کام ٹائم میں مزیدار سا یونیک سا اوملیٹ ریڈی ہو جاتا ہے تو چلیے ریسپی کی طرف بٹھتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے ساتھ تو یہاں ہم نے آلو لیے ہیں دو میڈیم اور ان کو کٹ لیا ہے اور ایک میڈیم پیاس لی ہے اور چار انڈے لیں گے تو چلیے پکانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے اس میں میں نے ون بائی فور کپ کوکنگ آل ڈال دیا ہے اور میڈیم فلیم آن کر لیا ہے تو اب جب آل گرم ہو گیا ہے تو ہم نے اس میں ایکو لکٹی ہوئی اپنی آلو ڈال دینی ہے یہ دو میڈیم آلو ہیں اور میک شور کرنا ہے کہ تمام آلو کے پیسیز ایک ہی سائز کے گٹے ہوئے ہوں اس کی شیپ آپ ڈیفرنٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آلو کو پکتے ہوئے چار منٹ ہو گئے ہیں تو ہم نے چار منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں اپنے جو چوب کیے ہوئے پیاس ہیں وہ ڈال دینے ہیں آلو فلی کوپ نہیں ہوئے چار منٹ میں بس تھوڑے سے سوفٹ ہوئے تھے تو اب آدھا چائے کا چمچ اس میں نمک ڈال دیں گے ہم تو اب ہم نے اس کو چمچ چلاتے ہوئے تھوڑا سا فرائی کر لینا ہے اور پھر ہم اس کو کور کر کے اچھے سے کوک کر لیں گے یہ تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں فلی کوک ہو جائیں گے تو اب کور کر کے میڈیم فلیم پہ اس کو پکاتے ہیں آپ اندر چیک بھی کر سکتے ہیں تقریباً یہاں آلووں کو اور پیاس کو پکتے ہوئے سات منٹ ہو گئے ہیں اور میں نے چیک کیا ہے آلو بلکل اچھے سے گیل گئے ہیں اور پیاس بھی فرائی اچھے سے ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو ہم نے میک شور کرنا ہے کہ اس کے ساتھ کم سے کم اوئل ہو تو اس کو پلیٹ میں نکالنے کے بعد ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور پھر ہم اپنا اوملیٹ کا بیٹر ریڈی کریں گے تو یہاں میں نے اوملیٹ کے لیے چار انڈے لے لیا ہے اگر آپ کے پاس چھوٹے انڈے ہیں تو آپ پانچ کر سکتے ہیں اثر وائز چار انڈے کافی ہوں گے تو اب ہم نے اس کو کانٹے کی مدد سے اچھے سے پھینٹ لینا ہے تاکہ فلفی سا بن جائیے اگر آپ کے پاس وسک ہے تو وسک شیوز کر لیں اثر وائز یہ کانٹے سے بہت اچھے سے فلفی ہو جائے گا تو اب ہم اس میں سبس دنیا ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ودینہ ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چاہے کا چمچ نمک گیا ہے اور آدھا چاہے کا چمچ کالی میچ گئی ہے تو نمک آپ دیان سے ڈالیے گیا کیونکہ ہم نے آلو اور پیاز میں نمک ڈال رکھا تھا تو اب ہم نے اپنی کوکڈ ویجیٹیبل اس میں ڈال دی ہیں اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہم نے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یا جان کر لینا ہے تو یہ ریڈی ہے تو چلیے اس کو پکاتے ہیں میں نے یہاں فرائی پین لے لیا ہے اور تھوڑے سے اوائل سے اس کو میں گریز کر لوں گی تو یہ دیکھئے پین گریز ہو گیا ہے تو اب اس میں میں آدھا اپنا بیٹر ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے پھیلا دوں گی یہ بہت مسے کا بنتا ہے اور بہت آسانی سے بن جاتا ہے یہ بیسٹ آپشن ہے بریک فاس کے لیے تو اب ہم اس میں اپنا چیز ڈال دیں گے یہاں میں موزریلا چیز لے رہی ہوں یہ آپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو سکپ کر کے آپ پورا بیٹر جو اوملیٹ کا پورا بیٹر ہے وہ ایک ہی ٹائم میں ڈال دیں تو اب اس پہ میں بچا ہوا بیٹر ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے پھیلا دوں گی تو اب ہم نے اس کو کور کر کے چار سے پانچ منٹ تک لو فلیم پہ کوک کر لینا ہے بلکل لو فلیم ہونا چاہیے نہیں تو یہ فوراں سے نیچے سے جل جائے گا تو یہاں اس کو پکتے ہوئے پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو ہم اس کی چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی سائڈیں الیدہ ہوئی ہیں پیان سے الیدہ ہو گئی ہیں تو اب ہم اس کو فلیپ کر کے اس کی سائڈ چینج کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر پلیٹ رکھئے اور اس کو اس طرح فلیپ کر کے اس کی آسانی سی سائڈ چینج کر دیں یہ بیسٹ وی ہے سائڈ چینج کرنے کا تو اب ہم دوسری سائڈ کو بھی پانچ منٹ تک لو فلیم پہ کور کر کے پکا لیں گے تاکہ دوسری سائڈ بھی اچھے سے کو کھو جائے تو یہاں ہمیں پکاتے ہوئے دوسری سائڈ کو پانچ منٹ ہو گئے ہیں تو ہم چیک کر لیتے ہیں ٹوٹپک کی مدد سے یہ اچھے سے اندر سے ہو گیا ہے یہ دیکھئے ٹوٹپک بلکل کلین آ رہا ہے اس کا مطلب یہ بلکل ریڈی ہے تو اب ہم اس کو سرونگ پلیٹ میں نکال لیتے ہیں تو یہ دیکھئے ہمارا مزیدار سا سپینش اوملیٹ بلکل ریڈی ہے اب میں آپ کو کاٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں یہ کس طرح کا ہے تو آپ پلیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیا کریں اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ آپ کو یہ ریسیپی بہت زیادہ پسند آنے والی ہے تو آپ پلیز ٹرائے کر کے کمنٹ باکس میں مجھے فیڈبیک دیں اور بتائیں آپ کا اوملیٹ کیسا بنا اور پہلی کی ٹرائے میں یہ بن گیا تھا یا نہیں مجھے سن کے بہت اچھا لگے گا یہ دیکھیں اوملیٹ بلکل اندر سے فولی کوک ہے اور بہت ہی یمی ہوتا ہے یہ اور یہ فل آف نیوٹریشن ہے مطلب اس میں تمام وہ چیزیں ہیں جو صحت کے لئے اچھی ہیں تو آپ مجھے فیڈبیک دیجئے گا اور دعاوں میں یاد اکھئے گا اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ حافظ